اللہ پاک سے دعا کی کہ میرے پروردیگار مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ پاک کوئی موقع دے کے میں تیری مخلوق کی خدمت کر کے جاؤں اچھرانی کناز جن میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی پاکستان پولیس کا نام جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک نیگٹیو ایمیج آ جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ پولیس صرف رشوت لیتی ہے جہاں پہ ایک طرف نیگٹیو ایمیج پولیس کا ہمارے ذہن میں آتا ہے وہیں پہ پولیس ڈیپارٹمنٹ پہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے میرے ساتھ اس وقت مقصود احمد موجود ہے گرین ٹاؤن میں ایک ہوتل ہے نقش بندی چنے والے اور یہاں پہ یہ فی سبیل اللہ کھانا کھلاتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ایسے لوگ جب بھی پولیس ڈیپارٹمنٹ میں سے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ضرور ہمیں ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے ایک بڑا اچھے انیشیٹیو لیا ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کی جو نوکری ہے یہ اگر ہم اس کو نوکری سمجھ کے کریں تو یہ نوکری تو ہے لیکن ہم اس کو سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ عوام کی خدمت ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت ہم سمجھ کے کرتے ہیں تو اسی جذبے کو لے کہ میں نے یہ کام سٹارٹ کی ہے ہمارے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں اس طرح کی مسائلیں موجود ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں فخر ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے وہ یہاں پہ آئیں اور فری میں کھانا کھا کے جائیں یہ کام آپ نے کب سٹارٹ کیا؟ ابھی ریسنڈلی مجھے تقریباً ایک مہینہ ہونے والا کمہ ویشوان مان سڑکوں پہ جب کرتے ہیں نا ڈیوٹیز آن روڈ تو آن روڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے ہمارے سامنے مسائلیں آتی ہیں جن کو دیکھ کے انسان کا دل جو نا وہ بگلت ہے یار ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ہم تو اپنے گھروں میں تین ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں وہ بیچارے ایک ٹائم کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں ہمیں کسی جگہ دیاری بھی لگے ہمیں کوئی ارننگ آئے تو ہم کام سٹارٹ کریں اللہ پاک سے دعا کی کہ میرے پروردیگار مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ پاک کوئی موقع دے کے میں تیری مخلوق کی خدمت کر کے جاؤں میں نے اپنے ہوتل والے کو کہا ہے جو بندے آپ کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کے دستر خان پر آکے خانہ کھائیں ان کو آپ نے عام بندہ نہیں سمجھنا ان کو اپنے کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان کو گرم روٹی گرم نان گرم سالن ٹھنڈا پانی ان کو ہر چیز اپنے موقع پر صرف کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پر خوش ہو کہ میرے بندے یہ اللہ کے مہمان ہیں یہ میرے نہیں ہیں یہ ان کے نہیں یہ اللہ کے مہمان اور اللہ کے مہمانوں کو پورا پروٹوکول کے ساتھ ہینڈل کریں اور وہ کر رہے ہیں آپ اپنی تنخواہ میں سے یہ سارا سسٹم نکال رہے ہیں میں نے اپنی سیلری میں سے کچھ ایک حصہ ایک پارٹ وہ میں نے مشورہ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ وہ میں نے وقف کر دی ہے اس کام کے لیے میں نے ایک نوٹ بک دیئے اپنا ہوتل والے کو کہ بھئی آپ نے یہ نوٹ بک رکھنی ڈیلی ویس پہ جتنے بندے آپ کے پاس کھانا کھانے آئیں اس میں نوٹ کیے جاؤ اسی نوٹ بک کی دوسری سائیڈ پہ میں نے اس کو بنا کے دیا کالم کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ جو بندے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں ان کا نام ان کا موبائل نمبر اور ان کی آگے اماؤنٹ وہ بیٹا اس میں آپ ایڈ کرلو ناظرین اب ہم بات کریں گے اس ہوتل کے مالک سے اور ان سے جانتے ہیں کہ دن میں کتنے لوگ آتے ہیں جو فی سبیلہ کھانا کھا کے جا رہے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں جو دن میں یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے دس آدمی آجائیں پندرہ آجائیں بیس آجائیں جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں جو مستقع ہوتے ہیں مزدور ان کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ وہ پیسے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں آپ پیسے رہنے دے آپ کروٹی کھا کے چلے جائیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے ان کی طرف سے تو کتنا بل جو ہے وہ کتنے دن بعد آکے مقصود ساپے کرتے ہیں یہ ہفتے میں ایک دو دن چکر لگا لیتے ہیں چیک کرتے ہیں جتنے پیسے بندے وہ دے دیتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی پاکستان کا ایک پوزٹیف چہرہ ہے اور پاکستان کا ایک اچھا امیج جا کر کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ